عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ حضرت عثمان غنی کو قرآن کریم سے بڑی محبت تھی بڑا لگاؤت تھا دن رات حضرت عثمان غنی قرآن کریم کی تلاوت میں مصروف رہتے تھے جتنا ان کو خلافت کے انتظام سے فرصت ملتی تھی ان کا زیادہ تر وقت یا تو اللہ کے ذکر میں گزرتا تھا یا قرآن حکیم کی تلاوت سے گزرتا تھا اسی لیے صحیح بخاری کی وہ مشہور روایت جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ تم میں سب سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے آپ جانتے ہیں اس حدیث کے راوی کون ہے اس حدیث کے راوی سیدنا عثمان بن افان رضی اللہ تعالیٰ یہی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑا عزاز یہ عطا فرمایا کہ ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے جمع قرآن کا احتمام فرمایا صحیح بخاری کی روایت ہے حضرت عثمان عثمان غنی کے پاس آیا لوگوں میں قرآن کریم کی قیرات کو لے کر کچھ اختلاف پیدا ہونے لگا تھا جیسے ہمارے ہاں اردو زبان میں الگ الگ علاقوں کے الگ الگ لب و لہجے ہیں اسی طریقے سے عرب کے اندر عربی زبان تو تھی لیکن الگ الگ قبیلوں کی بولیاں الگ الگ تھے ان کے لب و لہجے الگ تھے تو قرآن کریم کو لوگ اپنے لہجے کے مطابق پڑھنے لگے اور قریب تھا کہ قرآن کریم کے سلسلے میں ایک زبردست اختلاف پیدا ہو جائے حضرت عثمان غنی کے پاس یہ کمپلنٹ لے کر حضرت عظیفہ ابن یمان جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت مشہور صحابی ہیں وہ آئے اور کہا کہ اے امیر الممنین اس امت کو سنبھال لیجئے اس امت کے حالات کی اصلاح کیجئے ورنہ مجھے یہ ڈر ہے کہ کہیں قرآن کریم میں اختلاف نہ شروع ہو جائے حضرت عثمان غنی نے پوچھا کہ آخر ماجرہ کیا ہے انہوں نے پوری بات بتائی کہ ایسا ایسا معاملہ ہے اور قرآن کریم کو لے کر لوگ آپس میں اختلاف کرنے ہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے صحابہ اکرام کے ایک پینل بنایا اور اس پینل میں حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ اسی طریقے سے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ اسی طریقے سے حضرت سید بن عاص رضی اللہ عنہ اور اسی طریقے سے حضرت عبدالرحمن بن حارض بن حشام یہ چار صحابہ کی کمیٹی بنائی اور قرآن کریم کا وہ نسخہ جو ام البومینین حضرت حفظہ رضی اللہ عنہ کے پاس موجود تھا اس نسخے کو منگایا اور صحابہ اکرام کی اس کمیٹی سے کہا کہ اس قرآن سے اس مسحف سے جو یہ اصل ہے اس سے آپ ڈبلیکیٹ کوپیز تیار کیجئے اور وہ ساری کوپیز جو آپ تیار کریں گے اگر آپس میں کوئی بھی آپ لوگوں کے بیچ میں اختلاف ہو تو قریش کی جو لینگویج ہے قریش کی جو بولی ہے اس بولی کے مطابق آپ قرآن کو جمع کیجئے اس لئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق قریش قبیلے سے تھا اور قرآن کریم بھی قریش کی زبان پر اترا ہے چنانچہ ان صحابہ اکرام نے آپس میں مل کر اور بیٹھ کر اس نسخے سے جو حضرت حفظہ کے پاس تھا اس سے ان لوگوں نے تئی نسخے تیار کیے اور پھر حضرت عثمان غنی نے ان تمام نسخوں کو اس وقت جتنے ممالک فتح ہو چکے تھے جتنے اسلامی کے شٹیٹس موجود تھے ان سب جگہوں پر اس کو ڈیشٹریبیوٹ کرا دیا اور اس طریقے سے امت کو ٹائم پر وقت پر ایک بہت بڑے فتنے سے بچا لیا اس لئے حضرت عثمان غنی کو جامع القرآن بھی کہا جاتا ہے کہ آپ نے قرآن کو جمع کیا حالانکہ قرآن کی جو اریجنل شکل ہے سورہ فاتحہ سے لے کے سورہ ناس تک یہ شکل تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی موجود تھی لیکن میں نے جیسا کہ بتایا کہ جو اختلاب ہونے والا تالہ گولی کو لے کر اس اختلاب کو ختم کرنے میں حضرت عثمان غنی کا بہت بڑا رول گا ہے